اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج ہم سیلیبریٹ کریں اپنی بہن کا بردے اس کی بردے تھی اس کو بالکل نہیں پتا تھا ہم نے اس کو سرپرائز دیا تھا یہ کیک آیا تھا اور ہم نے اسے کا مطلب کاٹو تم اور ڈیکوریشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کی تھی بس سمبل سمبل سب کیا تھا کیک مانگو آیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو سرپرائز گفت دیا تھا وہ بھی میں آگیا آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اس کا فون تھا لیکن وہ گنے کی وجہ سے ٹ چھوٹ کیا تھا تو ہم سب نے مل کے سوچا کہ چھوٹے چھوٹے گفت دینے کے بجائے کیوں نہ یہ کی بڑا گفت دیا جائے تو یہ ہم نے سامسونگ کا فون مانگو آیا تھا اپنے بھائی سے یہ مرحل میں اے زیرو فوریس ہے اور گلیکسی سیریس میں ہے میں بھی سامسونگ کا فون میں یوز کرتی ہوں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ مجھے بہت پسند آیا تھا اس سے پہلے اور بھی بہت سارے یوز کی ہیں لیکن پرسنلی اب مجھے سامسونگ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو اس اس کو بھی یہی گفت کرتے ہیں وائٹ کلر کا یہ فون تھا اور یہ اب دیکھیں ابھی میں اس کو سٹارٹ کرنا شروع کروں گی نئے فون کے ایک اپنی ہوشی ہوتی ہے اور اس طرح کر کے اب میں اس کی ساری سیٹنگز اس کو کر کے دوں گی وہ بھی کر لیتی ہے لیکن اس کو اتنا زیادہ ان چیزوں کا شوک نہیں ہے تو پھر چھوٹی موٹی جو بھی وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے سیٹنگ کر دو یا اس طرح کر کے جو بھی اس کو چاہی ہوتا ہے کہتے ہیں تمہاری بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں تمہارے فون میں آتی ہیں تو تم مجھے بھی وہی نہ فالو کر دو اور یہ باقی اس کے ساتھ چارجر تھا لیٹ تھی ہیڈ فونز وغیر آج کل نہیں آتے وہ آپ کو سیپرٹ بائٹ کرنے پڑتے ہیں لیکن چارجر وہ آپ کو دیتے ہیں ان کے جو آج کل جو سیمسنگ کے یا جتنے بھی انڈرویڈ فونز ہیں ان کے جو پورٹس ہیں پورٹس ہی میرے ہیلمن کو کہا جاتا ہے مجھے اب ان کی بہت پسند ہے جو پرانے والے سیمسنگ کے یا انڈرویڈ کے جو بھی تھے ان کے مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی تھی آئی فون کے بہت اچھے لگتے تھے لیکن وہ تیکسپنسیو ہو گیا اب میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی بائے نہیں کر سکتا وہ کوئی بائے کر سکتا ہے تو ہم جزے لوگوں کے لیے سیمسنگ بیسٹ اپشن ہے اور یہ میں اس کا تیر پانچہ کر رہی ہوں سب کچھ نکال رہی ہوں اب یہ جو سٹیکر تھا یہ مجھے اتارنے کا پوچھو میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے اتارنے دو میں نے بھی جب فون لیا تھا تب بھی اتارا تھا لیکن بندہ بھول جاتا ہے تو میں نے کہ چلو یہ میں اتار کے دکھاتی ہوں کیسا ہے کیسا نہیں ہے مطلب کیسا لگتا ہے مزا آتا ہے بہت اور یہ اس کا نمبر وغیرہ تھے اس پہ جو بھی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے وہ پھر میں میں نے سائٹ پہ پہنگ دیتا ہے اب میں اس کی سیٹنگ کروں گی اس میں ای میل بنا کر ڈالوں گی کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ جو پرانی ای میل ہوتی ہے اس کا پاسورڈ وغیرہ بھول جاتا ہے بندہ تو اگر سم آپ کے پاس ہو پھر تو آسانی سے ریکوور ہو جاتا ہے لیکن جس نمبر پہ آپ اپنے بنایا ہے اگر وہ آپ کے پاس نہ ہو تو پھر ریکوور کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ میں سیٹنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے نیو ای میل بنائی تھی وہ ڈال کے دی ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں میں نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور موبائل کی ویڈیو بناتے ہوئے میں میں اس میں سے دیکھ رہی تھی تھی مجھے مشکل پیش آ رہی تھی مجھے میرے دماغ ہی نہیں کام کیا کہ میں اسے بہن کو کہ تم فون پکڑا اور میں ویڈیو بنا لیتی ہوں لیکن وہ بہت ہوش ہوئی تھی یقین کریں کہ حاصل بھی جب انکسپیکٹیلی آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو آپ کو بہت ہوشی ہوتی ہے آپ نے بالکل سوچا نہیں ہوتا اور ا اچانک سے چیز آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ اتنے گریٹفول ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ جو بھی آپ کی ضرورت کی چیز تھی یہ آپ کو مل گیا اور یہ بہت اچھا ایڈیا اگر آپ کی بہن بھائیوں کی جیسے برڈے وغیرہ تو آپ ان کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو سارے بہن بھائی مل کے یا فرنڈز مل کے آپ اس میں مطلب جتنی جو بھی چیز دینا چاہتے ہیں تو وہ چیز منگوا کر اس کی جو بھی پرائس ہو وہ آپ سب لوگ ڈیوائیڈ کر لیں بہت اچھا ایڈیا ہم لوگ تو یوں ہی کرتے ہیں اور یہ میں اب اس کی سیٹنگ کر رہی ہوں ایمیل وغیرہ میں نے بنا دی تھی وہ ڈالی ہے لیکن سیم چکے نہیں ڈالی تھی پھر بعد میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سیم تو ڈالی نہیں ہے پھر سیم ڈال کر کیونکہ کوڈ عمومن ایسے ہوتا ہے کہ وہ کوڈ اس پر بھیجتے ہیں پھر آسانی ہو جاتی ہے تو پھر پہلے میں نے سیم ڈالی اس کے بعد پھر یہ سارے سیٹنگ ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے کھانا منگوایا تھا ہم لوگوں کو گھر میں کیف ایسے منگوا کے کھانا بہت پسند ہے ان کی جو بھی ڈیلز وغیرہ ہوتی ہیں تو موسٹلی ہم لوگ وہ آرڈر کر لیتے ہیں تو وہ بھائی گھر لے آتا ہے وہاں پہ جا کے بھی مزا آتا ہے لیکن اب تھوڑا مطلب اولڈ ہو گیا پہلے تو جانا پسند تھا لیکن اب گھر پہ ہم منگوا لیتے ہیں اور یہ سیٹنگز بھی ساری ہو گئی تھی اس کے بعد میں نے اس کو کھا میں نے کہا جو بھی اپس تم نے ڈاللوڈ کرنے وہ اپنی مرضی سے کرلو اس کے بعد مجھے دینا پ پھر میں تمہیں ساری جو بھی ڈیز یا جو کچھ ہیں وہ میں فالو کر کے پھر میں تمہیں بتا دوں گی اور یہ میں نے فون رکھا اس کے لیے میں نے کہا اٹھا لو اب اور اس کا یہ نیو وال پیپر تھا یہ مجھے اتنا چاہا لگا پھر بعد میں میں نے اپنے موبائل پر بھی یہی سیٹ کی ہے اور جناب یہ ہمارا کھانا آگیا تھا یہ دو ڈوو باکس منگوا آئی تھی اور اس کے ساتھ ایک ونگز کی بکٹ تھی اور ایک پتہ نہیں ویلیو بکٹ تھی یہ مجھے بہت پسند ہے ان کی ایف سی کا ج جو پر کر تو نہیں لیکن جو پروسٹ ہے وہ میرا موسٹ فیوریٹ اور ونگز بھی بہت مزے کی ہوتے ہیں آج کل مجھے ونگز پسند آگئے ہیں اپنا بہت سارا حال رکھے گا اللہ حافظ